اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنَّا لِنَا حْتَدِيَ اللَّهُ لَعَنْ حَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاعَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ أَسَلَمْ مَا فِي الْوَجُودِ سِرِّ اللَّهُ فِي كُلِّ مَوْجُودِ نُقْتَةُ الدَّائِرَاتِ الْوَجُودِ صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولنا وَهُوَ السَّكَلَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبَلْ قَاسِمِ مُحَمَّدِ 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 عَلَى عَلَى عَلِهِ الْتَّيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَسْلُومِينَ وَاللَّعْنَةُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِن جَوْمِ نَحَازَ اِلَى قَيَامِ جَوْمِ الدِّينَ امَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدَ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَعَزْدَكُ الْكَاوْئِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَاطَيْنَكَ الْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِلِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَلْ عَبْتَرْ بُلَنْتَرْ سَلَاوَاتِ تمام تعریفیں ہیں اس خال کے لم یزل اور لم یزال کے لیے جس کا اقتدار تب تھا جب کچھ نہ تھا آپ سلامت رہیے حسین آپ کو آباد رکھیں یعنی اس کا اقتدار اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا اور اس کا دائمی اقتدار اس وقت بھی رہے گا جب کچھ نہیں ہوگا اور تمام سلوات و سلام ہیں ان زواتِ تیبات کے لیے کہ جنہوں نے نہ نظر آنے والے خدا کو اس انداز میں منایا کہ مخلوق اسے ماننے پر مجبور ہو گئی اور اور اللہ مالک الملک نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا قنط قنزن مخفیان فأحببتو انعرفا جس بندے کو سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ مودت کا سفر کرنا جسے سمجھ نہ آئے اس کی مجبوری ہے اور میرا یقین یہ ہے کہ اس بندے سے سمجھ دار قائنات میں ہو نہیں سکتا جس نے علی کو امام مانا ہو قائنات کے رب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا میرے حبیب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا فأحبب تو مجھے چاہت ہوئی یہ اس کی چاہت ہے فأحبب تو انعرفا میری چاہت ہے کہ میں پہچانا جاؤں میں الہ ہوں تو کیسا ہوں ہا 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 میں رحیم ہوں تو کیسا ہوں میں قریم ہوں تو کیسا ہوں میں موحی ہوں تو کیسا ہوں میں یوہی ہوں تو کیسا ہوں میں ممید ہوں تو کیسا ہوں میں قادر ہوں تو کیسا ہوں میں نور ہوں میں نور ہوں تو کیسا ہوں اب یہ بتانا ہے محمد اور آل محمد نے وہ دب بھی تھے جب نور نہ تھا حسینؑ آپ کو سلامت رکھیں شہزاد یہ کون ہے ان آپ کی نورانی معرفت کو اور اضافہ فرمائے ہر معظم یہ ایام فاطمیہ ہیں شہزادی سے منصوب ایام ہیں یہ جناب سیدہ طاہرہ سے ایام فاطمیہ میں اسی موضوع کی مناسبت سے سورہ قوسر کی پہلی آیت پہ مجھے بات کرنی ہے قائنات رب ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَ قَلْ قَوْسَرْ جو بند قرآن پڑھنے کے شوقین ہیں قرآن سننے کے عادی ہیں جن کو رسول کی بات اچھی لگتی ہے ہم کسی عیر غیر کو مانتے ہی نہیں ہمارے پہلے سٹاپ کا نام ولایتِ علی ہے ہائے 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 یا علی والی سدہ سلامت رہی ہے حسین آپ کو آباد رکھے جس کے دل میں علی کی ولایت دھڑکن بن کے تجھے زندگی دے رہی ہے اسی علی کی بات کر رہا ہوں میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے بلند سالوات پڑھئے اہلِ بیتِ محمد کی ذات پر مولا فرماتے ہیں کچھ لاشیں میں ایک پہلے وضاحت کرنوں ایک ہوتا ہے افق الف قاف دو نکتے والا افق یا افق ایک ہوتا ہے امود یہ جو پلر کھڑا ہے یہ امودی ہے اگر اس کو لٹا دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ افقی ہے کھڑا ہو تو امودی ہے لیٹا ہوا ہو تو افقی ہے اب میرے مولا کا فرمان سننا میرے بادشاہ فرماتے ہیں کچھ لاشیں افقی ہیں بھائی توجہ رکھنا سہبان کچھ لاشیں افقی ہیں اور کچھ لاشیں امودی ہیں کچھ لاشیں افقی ہیں آخری بندے تک میرے نوجوان دوست طالب علم ساتھی آخری بندے تک میری بات پہنچے کائنات کا صادق امام فرما رہا ہے کہ کچھ لاشیں افقی ہیں اور کچھ لاشیں امودی ہیں یعنی کچھ لاشیں زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں اور کچھ لاشیں کھڑی ہیں جس بندے کو سمجھ آئے گی زبان دہن توڑ کے نہ بولے شاہ نجف سے خیراتی نہیں مانگی مولا سے پوچھا مولا یہ افقی کی سمجھ آتی ہے یہ کھڑی لاشیں کونسی ہیں مولا یہ کھڑی لاشیں کونسی ہیں کائنات کیا فرزند رسول پر معیشات فرما رہا ہے بندہ خدا سون تو کیا سمجھتا ہے جو زندہ ہے جو زندہ ہے وہ زندہ بھی ہے بھئی جو بندے لف سننے کے عادی ہے جو بندہ چل رہا ہے جو کھا رہا ہے جو پی رہا ہے جو سو رہا ہے جو جاگ رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے وہ زندہ بھی ہے کہ مولا پھر وہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں زندگی کی شرط ہے دل میں میرے داد علی کی ولایات ہائے 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 زندگی کی شرط ہے زندگی کی شرط ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو مولا فرماتے ہیں ناہنو حیات القلوب ہم دلوں کی زندگی ہیں ہائے 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 مولا فرمہ دیجئے بس اتنا سمجھ لے جہاں جہاں پہ علی ہے جہاں جہاں پہ علی ہے وہاں وہاں پہ زندگی ہے اگر عبادت میں علی ہے تو ایبا آتتا سندہ prz ربما اس محمد ربما م Muse حضار جان قدائے قدائے زمشی کو دامنہ قرؑ امامت دورہ دولنگر حیراری حسین آپ کو سلامت رکھے شہزاد یہ کون ہے آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے چاہ رہا ہوں لما صفح کر کے آیا ہوں رسول کے بیڑے کا پیغام آپ کی نورانی سماعتوں کی نظر کر سکو التماس یہی کر رہا ہوں میرا مولا ارشاد فرماتے ہیں تو کہ سمجھتا ہے جو چل رہا ہے وہ زندہ بھی ہے جو کھا رہا ہے وہ زندہ بھی ہے جو پی رہا ہے وہ زندہ بھی ہے مولا زندگی کی وضاحت فرما دے رسول کے بیٹے نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نہ نو حیات القلوب دلوں کی زندگی تو ہم آل محمد ہیں ہاں 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 یا علیہ صدا سلامت رہیے اللہ ثانو پوری توجہ فرمائیے گا میرے قائنات کے رسول کا ارشاد گرامی ہے اللہ ثانو فی اقرار توحید زبان زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ توحید کا اقرار زبان سے کرو الائینو فی جمال رسالہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ میرے رسول کا دینار کرو ہائے 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 میرا تمام شیعہ سنی دوستو تشیف فرما ہے آنکھیں اس لیے کہ میرے رسول کا کی زیارت کرو میرے محمد کی زیارت کرو یہ تیرا نصیب ہے تجھے پہلا محمد ملے آئے ہائے 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 یہ تیرا نصیبہ ہے تجھے پہلا محمد ملے یا آخری محمد ملے نہ پہلے کی عطا میں فرق ہے نہ آخری کی سخا میں فرق ہے آپ سلامت رہیں ہائے ہائے لیے اللسان فی اقرار التوحید العینو فی جمال رسالہ القلبو فی ولایت علی ابن عبی تعالی زبان توحید کے لیے آنکھیں رشالت کے لیے دل میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں دل نہیں قلب قلب جب اس مرکزی نقطہ دل کو کہتے ہیں جو سات پردوں کے اندر چھپا ہوتا آئے 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 القلبو فی ولایت علی جب نعبی تعالی دل کس لیے ہے علی کی ولایت کے لیے قبلہ اگر کسی بندے کی آنکھوں کو آشوب ہو جائے نظر آنا بند ہو جائے آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں یہ بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی آنکھیں خراب ہیں دل ابھی باقی ہے ہائے 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 دل ابھی زندہ ہے زبان میں لکنت آ جائے بول نہ سکے آپ چار پائی پہ مریض کو ڈال کے لے کے جائیں ڈاکٹر صاحب پتا کر یہ بندہ مر گیا یہ زندہ ہے ڈاکٹر کہے گا بھائی اس کی زبان میں نقص آیا اس کا دل حرقت کر رہا ہے کیونکہ دل زندہ ہے اس لیے زندگی باقی ہے بھائی توجہ رکھنا صاحبان جہاں نہ تشریف فرما ہے دل باقی ہے اور اگر کسی کا دل بند ہو جائے ہائے خدا نخواستہ ہو جائے آپ ڈاکٹر کے پاس اس کا دل خراب ہو گیا ہے اس کا علاج کریں وہ کہے گا تیری آقل کہاں چلی گئی جب دل نہیں رہتا تو پھر زندگی نہیں رہتی توہید زبان توہید کے لیے آنکھیں رسالت کے لیے دل ہے بلایت علی کے لیے اگر بلایت ہے ہائے 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 اللہ نے اشاق فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرِ حبیب پریشان کیوں ہے ہم نے تجھے قصیر خیر قصیر عطا کیا مکھی پہ مکھی مارنے والے مللہوں نے کہا ہم نے تجھے حوز قوصر عطا کیا وہ اللہ ہے علم کا بھی خالق ہے ہائے ہائے یہ نہیں ہو سکتا سوال گندم ہو جواب جناہ ملے اس سورہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے جب رسول کا آخری بیٹا دنیا سے رخصت ہوا آس بن فائل فہمی ایک ملعون ہے جس نے بڑے جشن منائے اس نے کہا آج رسول کا آخری بیٹا دنیا سے چلا گیا اس کی نسل باقی ختم نہیں رہ سکتی اس کی نسل ختم ہو گئی وہ جر کٹا ہو گیا وہی لفظ جو آئے فہمی نے استعمال کیے تھے کہ آج محمد عبدر ہو گیا جب تک بات خدا کی تھی جواب رسول نے دیا اب بات محمد کی تھی اب بات محمد کی تھی کہا مصطفیٰ تُو خاموش ہو جا میرے منکر کا سامنا تُو نے کیا یہ تیرا منکر ہے یہ تیرا منکر ہے اس کا سامنا میں کروں گا قرآن نے پکار کے کہا اِنَّ آتَيْنَا قَلْ قَوْسَار فَسَلِّلِ رَبِّكَا وَنْحَرْ حبیب ہم نے تجھے خیرِ کثیر عطا کیا فَسَلِّلِ رَبِّكَا اپنے رب کی نماز پڑھ وَنْحَرْ اور قُرْبانی کر ایک سورہ یہ ہے قَوْسَرْ ایک سورہ مزمل ہے یا ایوہ المزمل ہو اے چادر اوڑنے والے راتوں کو اتنا لمبا قیام نہ کیا کر تیرے پاؤں پہ ورما جاتا ہے مجھ اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے بھئی وہاں پہ نماز کام کرنے کا حکم بھئی توجہ رکھئے گا سبان جہاں جہاں دشریف فرما ہے وہاں پہ نمازیں گھٹانے کا حکم قَوْسَرْ میں نمازیں بڑھانے کا حکم معلوم ہوا وہ آیت تب نازل ہوئی ابھی زہرہ زمانے میں تشریف لائی نہیں تھی جب زہرہ آ چکی اللہ نے کہا مصطفیٰ میں نے تجھے انعامیت نہ بڑھا دیا تو ساری زندگی ایک قیام میں گزار دے عطا زہرہ کا عطا نہیں ہو سکتا اب سلامت رہی ہے حسین آپ کو آباد رکھیں میرے مصطفیٰ میں نے تجھے عطا وہ کیا ہے اگر تُو ساری زندگی ایک قیام کرے تو زہرہ کی عطا کا حق عدہ نہیں کر سکتا کیوں میرے حبیب تُو ہے کائنات کے لیے رحمت تیری بیٹی وہ ہے جو تیرے لیے بھی رحمت ہائے 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 بھئی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت بھئی کائنات کے رسول کی رحمت کا دائرہ عالمین پر زہرہ کی رحمت کا دائرہ ذات مصطفیٰ پر تو حضرین معظم زہرہ ہر فرشتے کو حکم ہے جبرین سے لے کے فترس تک بھئی جب بھی دروازہ رسول پہ جاؤ دستک دو اجازت ملے تو اندر جاؤ ورنہ واپس پلٹ آؤ توجہ ہے نا ایک شایوان کی مالا آپ کو صحت و سلامتی دے دروازہ رسول پہ دستک دو جواب ملے اندر جاؤ ورنہ پلٹ آؤ یہ رسول کا در ہے رسول کو حکم ہے رسول شہزادی کے دروازے پہ جانا دستک دینا اجازت ملے تو اندر چلے جانا اجازت نہ ملے تو واپس پلٹانا بابت جس در پہ آکے فرشت رک جائے اسے در رسول کہتے ہیں جس در پہ آکے محمد رک جائے اسے در بدول کہتے ہیں سلامت رہیے آپ نبی کی دکتر علی کی دوجہ خلا گناتت نبی کی دکتر علی کی دوجہ خلا گناتت ملے تو ہے میں جو محمد ہاں ایک نبی سے ایک بلندر مقام تو ہے کر دو نہ ہوگی سمجھانا سکتا کوئی بسائن ایک عساء کو سلامت جس دروازے پہ رکنے کا رسول کو حکم تھا سلامت رہیے آپ اپنے وطن میں بیٹھ کے حسین کی پردے سیمان کو رو رہے ہو مرحبا بڑے درد والے مومن تشریف فرما ہے بہت کچھ کہنا رہ گیا پھر آپ کی زیارات کا شرف حاصل ہوا پھر سے حاضر ہوں گا التماس یہی کر رہا ہوں کہ جس در پہ مصطفیٰ کو رکنے کا ہوگی تھا رونا رولانا کسی زاکر باعث خطیب کا یہ فرم نہیں ہوتا یہ تو شام والی ملکہ کی عطا ہوتی ہے فقیر سید کا بتایا ہوا ایک نسخہ ہے مومنین کی انظر کر رہا ہوں غم حسین میں آنسو آنا بند ہو جائیں دو رکت نماز حدیعہ شام والی شہزادی کا پڑھنا شام کی طرح مومن کر کے کہنا بی بی تیرے بھائی کی محبت کے آنسو خطف ہو گئے مرحبا 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 حسین 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 لٹ گیا مدینہ جل گیا وہ در جہاں پہ فرشتے سوالی بن کے آتے تھے ہائے 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 تیرا جی چاہے جیسے رو لیکن چھتے مولا سے کسی نے بوچھا تھا مولا مجلس حسین میں بیٹھ کے کیسے رویا کروں محصوم فرماتے ہیں شریفوں کی کہانی ہے ہائے 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 شریفوں کی کہانی ہے جیسے تیرا جی چاہے رو لیا کر کہا مولا سینے پہ ہاتھ ماروں کہا یہ اس بی بی کی حسرت ہے جو نو بھائی قتل کروا کے آئی تھی کسی نے بھائی کی لاش پہ رونے نہیں دیا ہزادارو کوشش کرنا چھوٹی سے چھوٹی محفل اپنے بچوں کو فدق ضرور بتانا شہزادی کا حق ضرور بتا کے جانے یہی صدقہ جاریہ ہے یہ ضرور بتانا بی بی کے در پہ آگ لگانے والے کون تھے یہ ضرور بتانا علی کے گلے میں رسی ڈالنے والے کون تھے یہ ضرور بتانا محمد کی بیٹی دربار میں گھڑے ہو کے کہتی رہی یہی میرے بابا کا دربار ہے کوئی ہے جو بابا کی سند دیکھے ازادارو ایک بغیرت آگے پڑا آگے پڑ کے سند ہاتھوں میں لی کوئی کہتا تھا یہ محمد کی تحریر نہیں کوئی کہتا تھا یہ محمد کے دستخط نہیں ازادارو دربار میں ایک طرف سے تحریر چلی ایک بغیرت نے سند لی سند کے پرسے لے کے پرسے پرسے کیے کر کے ہوا میں اچھال دیئے ان پر دھوکتا رہا ازادارو کچھ حسین نے اٹھا مرحبا مرحبا شہزادی تجھے بیٹیوں کو کوئی دوکھ نہ دکھائے تیری بیٹیوں کے باق تو بولان ہو میں کہتا ہوں سیدہ تیرے دوکھ بڑے ہیں سیدہ تیرے دوکھ بڑے ہیں تُو محمد کی بیٹی تھی بی بی تیرے سر پہ چادر بھی تھی تیرے ساتھ علی بھی تھا بی بی تیرے ہاتھ پسے گردن بندے نہیں تھے میرا سلام میرا سلام علی کی بیٹیوں کو جس کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے جس کے بھائیوں کے سر نیزے پہ تھے جس کا چھے ماہ قدریزے پہ سوار تھا جو رو رو کے کہتی تھی مسلمانوں میں محمد کی بیٹی علی علانت اللہ حلقام السلام ایرانو کیلئے علی محمد مولانا آئینہ سر قلبی آف لاہور سالے عمد تشریف کو قردن ملک پاکستان دی بہت بڑی عظیم شخصیت علی عمران جعفی شکریف عمر پاک تشریف مالے ایک تو ایران سمات فرمانو چار اپرین بلو سوار سوہوہ دیلوانا اس ایمان جب میں اس پاس ہوئیے چار اپرین جس طرح سیمہ بلو ٹھیک نوو جفتہ فرمان دے اس دی عباس سید فالسل شاہ بجاڑ علامہ عزر عباس حیدری آف مجر عباس سید سجادت بحاری عشماری سیدہ زاکر حبیب حیدری آف بڑی کے ترد زاکر سید سن شرازی انتھر زاکر نئی نواز جاگ اور زاکر عامر افتحار ترد آخر ملک مشہور نوخان حسن سادق ماتمی سمتن پرساد انڈے چار اپرین بلو سوا سوہوہ دیلو بارہ شوار بارہ شوار بارہ شوار بارہ کام نیتر کلام انسپال سلانہ پہنی مینے سے بارہ شوار نیتر کلام جس طوال سید مزمبر سنشاہ آفدربار سید اپال سنشاہ بجارہ زاکر سید سجاد سماری سیدہ ملک جافر تیانہ ملک ساج سان سان ملک ملک امیر سان جافری سرگود سعید غلام آباس شادی واض زاکر غلام آباس رتر زاکر حبیب حیدری زاکر محسن آباس ساج مولانا عصر رنی جزان یا بارہ شوار بارہ شوار بارہ کام ریدر کراں اور ٹائی مارس نیو بارہ کام دہور محسن ملک پاکستان ناور مدر پڑھ سارے مولک شرکتی اپیل مجھے ناور سامنے ملک پاکستان دی بہت بڑی شخصیت زاکری دنیا دا بہت بڑا عظیم نام شہن شاہ ملک عصر ملک عصر مفصل تاریخ اپنا زاکر مصاف شاہ جاکر علی عمر جا شاہ 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 زاکر قاضی وسیم عباس خانباد اور آخر شاہ شاہ زاکر مصاف عصر ناریا سرکار عباس نارا 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 سارے مومنین کے گزارش گجران علی دنال قلعہ دیدار سنگ مسلک ایک سال پورا تحقیق کر کے قلعہ دیدار سنگ تھانے علی چونگ علی علی اللہ پڑ کے دست کہ کسے حلالی بہا دے جمعہ حرامی بہا دے نہیں سید صاحب ساڑھے صاحب کا مسئلہ سید صاحب گر دے ویچ نوک کر منڈی سارے مومنین کے قدارش بی بی دی کتران جو بھی ہو سکتا تعمل فرماؤ بولا تو نا حمی مالک اومدین یاک نابدو وی یاک نستعین